ابھی جی صبح کا ٹائم ہے اور سسٹر جھاڑ لکھا رہی ہے تقریب آمند سات بجڑے ہیں ابھی سات بجڑے آمند سات بجڑے ہیں سات بجڑے ہیں سات بجڑے ہیں موسیقی دودھ ہمارا آگیا تھا تو نئی گیا جو ہم نے لی تھی اس کا دودھ ہے یہ ابھی ہمیں جان چھان رہی ہیں اس کے دو ہی سے کریں گے ایک ہی سا میں نے رکھنا ہے اور ایک ہی سا میں نے یہ جی میں دودھ لے کے آ گئی ہوں اور امی کے گھر سے امی کا گھر اور میرا گھر پاس پاس ہیں تو زیادہ تر میں امی کے گھری ہوتی ہوں اور ادھر ابھی خاکان رو رہا ہے تو اس کو میں دودھ دوں گی بڑے بچے سکول چلے گئے ہیں ان کی پیپر چل رہے ہیں تو ابھی خاکان کو میں دودھ دوں گی بطن برو ساف کر لیے ہیں کپڑے بھی دھولیے ہیں اور ناشتہ ہمارا رہتا ہے یہ جی ابھی کپڑے ہمارے دھول گئے ہیں کل کپڑے ہم نے نہیں دھوئے تھے کیونکہ باکہ سپایاں وغیرہ کی تھی تو کپڑے ہم نے سوچ آج ہوئے ہیں کچھ کپڑے بھی پڑے ہیں وہ بھی گوئیں گے شام کو دھوئیں گے ہمارے تھاپ جاتو شام کو دھول گئے ہیں کپڑے ہمارے دھول ہیں اور ابھی بنا رہے ہیں تھاپیاں موسیقی 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 تو ابھی بھی رات کو شبنم وغیرہ تو پڑتی ہے اور دن میں پھر اچھی خاصی دھوپ نکل آتی ہے تو پھر یہ تھوڑا سا نا خوشک ہو جاتے ہیں کیونکہ لکڑیں وغیرہ ہیں نہیں ہمارے پاس تو تھوڑا بہت چہے وغیرہ کے لیے تو ہم گیس استعمال کر لیتے ہیں لیکن باقی جو تندولی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں اور تھوڑی بہت لکڑیں ہم بھی اور ایک اکر بھی ہمارا کھڑا تھا جب بھی کوئی کبار وغیرہ آئے گا رکشے والے آتے ہیں ہمارے پاس تو پھر وہاں سیل کر دیں اور یہ دیکھیں ہمارا چھوٹا سا یہ بھی سہن ہے پہلے ہم نے جانور وغیرہ رکھے ہوئے تھے تو ادھر اس سہن میں ابھی تو دوسری جگہ پہ ہیں تو ابھی کچھ بھی نہیں ہیں تو ادھر ابھی بارشیں وغیرہ زیادہ آچھی خاصی آئی ہیں تو سارا گھاس وغیرہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور ہمارا ایک چھوٹا سککر بھی ہے ادھر اور ادھر ہمارا ایلوویرا وغیرہ بھی ہو گئے ہے کرمی ہمارا تو سوک گئے تھے لیکن بارشیں اچھی ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں گھاس کافی اچھی طرح سے گروہ کر رہا ہے اور ادھر یہ تھوڑے پھول ہیں لونا پھولتے ہیں ہم تو جیسے دھوپ نکلے گی تو ادھر ریڈ اور وائٹ پھول نکلیں گے یہ ہمارا ایلوویرا ایک پودا لگایا تھا اور یہ دیکھیں کتنا گھرنا ہو گیا ہے بچے دیئے ہوئے یہ زکی کر ہمارا گر گیا ہے اس کو ہم نے نکالا ہے لکڑوں ستم ہو دیتی سردیوں میں تو آپ کو پتہ کہ تھا آپ نے ہمارے خوشک نہیں ہوتی اور لکڑیں نہیں استعمال ہوتی ہیں تو یہ ہمارا آکے کر تھا ہمارے گھاس میں تو اس کو آج نکال دی ہے نہیں سبا سبا میں پہنچی ہوں میں نے دیکھانی تھا پھلے اور میں اس کی ویڈیو بنا لیتی اور یہ خاکان کھیل رہا ہے یہ کافی خوش ہے اس کے گرنے سے پھر اب اس کے چھٹ چھٹ پیس کر کے نا اندر رکھتیں گے جو بڑ پیس ہوں گے اس کو آرے پہ لے جائیں گے وہاں سے اس کے چھٹ چھٹ پھر کریں گے تو یہ ایک دو ماہ میں خوشک ہو جائیں گے اتنے میں پھر سردیں بھی زیادہ ہو جائیں گے تو پھر اس کا آگ جلانے کے لیے یہ کام ہے باقی موسم دیکھیں کچھ ایسا ہے جیسے دھوپ نکلے ہوئی ہے یہ دیکھیں سورج اور ہلکے ہلکے سوا بھی چلی ہوئی ہے اب گرمیوں کا زور تو ٹوٹ گیا ہے موسم کافی خوشکوار ہو گیا ہے اور یہ دھام دیکھیں اس کا کان لگا ہوئے اور یہ بھی کافی خوشکوار ہو گیا ہے بس کچھ دینوں میں اس کو چاول لگنے والے ہیں تقریبا یہ بھی ایک ڈیٹھ ماہ میں چاول کی فصل بھی تیار ہو جائے گی ادھر سے دیکھیں یہ درمیان والا کی کر تھا ہمارا تو یہ گر کے آئے اگر میں تھوڑے دیر پہلے آ جاتی ہی تو یہ دیکھتی میں یہ درمیان والا کی